نمسکات دوستو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پیور سہیوال گائے کو پہچاننے کے لیے ایک دو نہیں بلکہ آنٹھ لکشن بتاؤں گا جی ہاں پورے آنٹھ لکشن جس کو آپ دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ یہ پیور سہیوال ہے یا نہیں کیونکہ آج اکل سہیوال گائے میں سب سے بڑی دکت یہ آتی ہے کہ وہ راتھی کے ساتھ اس کی کروس بریڈنگ ہو چکی ہے اور کچھ کچھ جھرسی کے ساتھ بھی ہو گئی ہے تو اسی لیے اس کوئی پیورٹی جو ہے وہ چک کرنا بہت ہی ملکشن ہے اس کا سر اور اس کے سینگ اس کا سیر جو ہے وہ جھرسی کی طرح یا راتھی کی طرح سیدھا نہیں ہوگا ہلکا سا اوپر سے گولائے لے گا جیسی کہ آپ یہاں پہ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے سینگ جو ہے وہ چھوٹے ہوں گے اور نیچے کی اور سے جہاں سے سینگ نکلتے ہیں وہاں سے چوڑائی میں جو ہے وہ بڑے ہوگے تو چھوٹے اور چوڑائی میں جو ہے وہ تھوڑے بڑے سینگ اس گائے کے دیکھنے کو ملتے ہیں حالانکہ کچھ کچھ گائے میں جو ہے وہ سینگ ڈی ہورننگ یا ڈیس بڈنگ سے نکال دیے جاتے ہیں تو سینگ نہیں بھی ہوتے دوسرا پوائنٹ دوستو یہاں پہ ہم اس کی آنکھ کی اگر بات کریں تو آنکھیں اس کی جو ہے وہ بہت ہی سندر اور ایک دم کالی آنکھیں جو ہے وہ ہوتی ہے جیسا کی کسی نے کاجل آنکھوں میں کر دیا ہو اتنی کالی آنکھیں آپ کو سہیوال میں دیکھنے کو ملی تیسرا پوائنٹ ہے اس کا ڈیولوپ یا جسے ہم گل کمبل یا جالر کہتے ہیں جو چمڑی لٹکدار چمڑی جو مو سے لے کے جو ہے نیچے تک ہوتی ہے تو سہیوال میں یہ چمڑی جو ہے وہ اس کے مکھ سے لے کے پیچھے اڈر تک جاتی ہے مکھ سے لے کے نیول سے لے کے اس کے اڈر تک یہ پوری چمڑی جو ہے وہ جاتی ہے اور یہ چمڑی بڑی لٹکدار اور جو ہے وہ پرومیننٹ یعنی بہت ہی آپ کو آسانی سے اس میں بڑی دکھنے کو ملے گی اور یہ جتنی مکھ پہ آگے کی اور سے سٹارٹ ہو اتنا ہی گائی کی پیوریٹی جو ہے وہ بتاتی ہے چوتھا پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو نابی ہوتی ہے وہ تین سے چار انچ تک ہونی جائے اگر زیادہ لمبی ہے تو پھر وہ راتھی میں کروس بریڈ ہوئی ہے اور اگر کم ہے تو وہ جھرسی میں کروس بریڈ ہو سکتے ہیں تو تین سے لے کے چار انچ تک ہی اس کی نابی ہونی جائے پانچوہ پوائنٹ ہے اس کے پیر سہیوال کے پیر بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں یعنی کی اس کی اگر لیندھ ہم دیکھیں تو زمین سے اس کا بوڈی سٹرکچر جو ہے اس کے بیچ کا گیپ بہت کم ہوتا ہے اور آگے کے پیر پچھلے پیر کے مقابلے آگے کے پیر جو ہے وہ تھوڑے اور زیادہ کم ملپ چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ ایک وششتہ ہے سہیوال میں تو دوستو ایک اور چیز یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیر کے نیچے کی اور جو خور ہوتے ہیں وہاں کی اور کالی لائن آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ بھی ایک پوائنٹ آپ کو دیکھ لینا ہے پیور سہیوال گائے میں اور ایک اور چیز آپ اس کے پیر کے اوپر اگر اس کا ہمپ دیکھیں گے یعنی کہ اس کا جو خند ہم بولتے ہیں وہ دیکھیں گے تو اگلے پیرو سے یہ سیدھا ایک ہی ڈائریکشن میں جو ہے وہ اوپر کی اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر وہاں سے آگے کی اور ہے تو وہ پھر راتھی میں چلی جاتی ہے دیکھیں یہاں پہ اس فوٹو میں آپ دیکھیں گے تو سہیوال ہے تو یہ پورا بلکل سٹریٹ ایک دم ہے جو اس کا ہمپ ہے وہ اس کے اگلے پیرو سے ایک دم سیدھ میں اوپر کی اور پہ ہے اور یہ دوسرا فوٹو آپ راتھی کا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آگے کی اور اس کا ہمپ ہے پیر جو ہے اس کے آگے اس کے تھوڑا سا آگے یہ ہمپ آپ کو دیکھنے کو راتھی میں ملے گا تو اس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی پوریٹی کو اگلا پوائنٹ ہے اس کا بوڈی سٹرکچر سہیوال گائے ویسے تو جو ہے وہ ہائٹ اس کی اتنی بڑی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پیر ہی چھوٹے ہوتے ہیں پر کبھی کبھار بوڈی سٹرکچر بڑا ہونے سے آئٹ بھی لمبی اور بڑی ہونی ہو سکتی ہے پر ایک اور یہاں پہ جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ جیسے کی میں نے بتایا تھا کہ آگے کے پیر جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں پچھلے پیر کے مقابلے تو اسی لیے جب سہیوال گائے کو آپ سائیڈ میں سے دیکھیں گے تو آپ کو جو یہ پچھلے پیر والا یہ حصہ جو ہے یہ آپ کو سب سے اوپر کی اور دکھائے دے گا اور دونوں اور آپ کو ڈھلان جو ہے اس طریقے کا کچھ سلوپ بنتا آپ کو دکھائے دیں گا تو یہ بھی آپ ایک پوائنٹ نوٹیس کر سکتے ہیں اور ساتھی میں اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ گہ ہوا رنگ کا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لال رنگ جیسا کلر اور چمکدار بورے جیسا کلر جو ہے اس میں دیکھنے کو ملتا ہے اس میں سفید رنگ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا حالانکہ اس کے بول میں جو ہے وہ کالا رنگ اس کے خوند اس کے سر اور آگے کے پیروں کے پاس کالا رنگ تھوڑا بہت ہلکا دیکھنے کو مل سکتا ہے پر گائی میں جو ہے وہ کالا یا سفید رنگ دیکھنے کو نہیں ملتا آگے کا پوائنٹ دوستو دیکھ لیں تو اس کی جو پونچ ہوتی ہے سہیوال کی پونچ جو ہے وہ سٹارٹنگ میں چوڑی ہوتی ہے اور جیسے جیسے آپ نیچے جاتے ہیں ویسے وہ پونچ جو ہے وہ پتلی ہوتی جاتی ہے تو نیچے کی اور جاتے ہی وہ پونچ ایک دم پتلی ہو جائے گی اور جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے پونچ وہاں پہ وہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ زیادہ رہے گی اور دوسرا پونچ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی پونچ لمبی ہوتی ہے جمین تک جو ہے نیچے تک وہ پونچ جو ہے وہ جاتی ہے اور پونچ کے نیچے کے بال جو ہے وہ ہمیشہ کالے رنگ کے اس گائی میں آپ کو دکھائی دیں گے تو یہ بھی ایک پوائنٹ آپ نوٹس کر سکتے ہیں اور ایک اور لاسٹ پوائنٹ ہم دیکھ لیں تو اس کے کان سہیوال گائے کے کان جو ہوتے ہیں وہ گیر جیتنے بڑے نہیں ہوتے پر جو ہے وہ جھرسی اور اچپ سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں ایک پتے کے آکار کے یہ لف آکار کے اس کے کان ہوتے ہیں اور جھرسی اور اچپ میں جیسے کی یا تو 90 ڈگری پہ رہتے ہیں یا اوپر کی سیڈ پہ رہتے ہیں کان پر سہیوال میں جو ہے کان نیچے کی اور لٹکتے آپ کو دیکھنے کو ملے گے جیسے کی آپ کانکریج میں دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے کے کچھ کان جو ہے وہ سہیوال میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستو آشا کرتا ہوں کہ سبھی پوائنٹس آپ سمجھ گئے ہوگے اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں یا وٹسپ پہ پوچھ سکتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں دھنیوات